اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاؤس فائف ٹیلز آج میں آپ لوگ کے لئے علیف اللہ اور انسان کی چونتیسویں اور آخری قصد دے کر آئی ہوں سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اپنے اندر کی بے چینی دور کرنا چاہتے ہونا صوفی صاحب نے تو عجد سے کہا وہ پھر سے چونک کرو نے دیکھنے لگ گیا اور قدرِ گھبرا سا گیا پہلے اپنے یقین پر ایمان لاؤں پھر سچ کو جاننا اسجد نے چونک کر دیکھا اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل کسی شہ سے خالی ہو رہا ہو اس کے عصاب شل اور حمد جواب دے رہی ہو کیا مطلب اس نے بمشکل پوچھا سچ کو سامنے دیکھ کر پھر مکر جاتے ہو سچ کبھی نہیں بدلتا ایک بار دیکھو یا سو بار صوفی صاحب نے کہا تو وہ چونک گیا کتنی بار حقیقت کو قریب سے دیکھا ہے صوفی صاحب نے اس کی آنکھوں کو بخور دیکھتے ہوئے کہا تو اسجد یوں چونکا جیسے اسے کوئی جھٹکا لگا ہو اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں اس کے باپ کی آواز اس کے ذہن میں گنجی اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا کیا آپ اللہ والے ہیں اس نے بمشکل پوچھا استغفراللہ میں اس قابل کہا صوفی صاحب نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا پھر آپ کون ہیں اس کا ادنا سا غلام غریب مزارہ بس اور کچھ نہیں اپنا وقت ضائع مت کرو میرے پاس کچھ نہیں سب اس کے پاس ہے انہوں نے پھر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور چار پائی سے اٹھ کر جانے لگے اسجد خاموشی سے ان کی جانب دیکھنے لگا جیسے ان سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہنا پا رہا ہو صوفی صاحب ایک چھوٹے سے کمرے میں چلے گئے اور جا کر اپنا لباس بتلا سفید کارٹن کی شلوار کمیز پہنی اور اپنے آس پاس دیکھے بغیر وہاں سے چلے گئے اسجد خاموش بیٹھا رہا تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو ایک درمیانی عمر کے آدمی نے باڑے میں سے آ کے پوچھا وہ میں صوفی صاحب وہ بامشکل بول پایا اب وہ نہیں آئیں گے مدرسے چلے گئے ہیں اور وہاں سے شاہ بابا کے مزار پر چلے جائیں گے تم بھی جاؤ یہاں سے اس آدمی نے کہا تو اسجد نے آہ بھری اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اس کے پاس واقعی کہنے کو کچھ ایسا نہیں تھا جو صوفی صاحب کو اس کے جانرے متوجہ کر سکتا مگر شاید صوفی صاحب کے پاس بہت کچھ ایسا تھا جس نے اس کے اندر کے استراب کو تجسس میں بدل دیا تھا اس قدر ان کے پیچھے لپک رہا تھا اور ان سے مجزید ملنے کی تمنہ اور باتیں کرنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی وہ شام ہونے تک بہت مشکل سے شاہ بابا کے مزار پر پہنچا تو وہاں رات کا کھانا تقسیم ہو رہا تھا اس نے کھانا کھائے اور منتظر نگاہوں سے اس راستے کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے صوفی صاحب کے آنے کی امید تھی اس کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا مگر صوفی صاحب نہیں آ رہے تھے رات گہری ہونے لگی اور ہر طرف تاریخی چھانے لگی لوگوں کا حجوم کم ہونے لگا ایک کا دکہ لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے جب صوفی صاحب مزار پر پہنچے اسجد ان کو دیکھ کر فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے پیچھے لپکا صوفی صاحب اس نے آہستہ آواز میں پکارا تو انہوں نے مڑ کر اسے حیرت دکھا تم ابھی تک یہاں ہو ہاں وہ میں وہ بمشکل بول پایا صوفی صاحب نے ایک ٹوکس کی جانب دیکھا اور مزار کے اندر چلے گئے اس نے بھی ان کے پیچھے جانا چاہا مگر ایک آدمی نے اسے روک لیا اب کوئی اندر نہیں جا سکتا اس آدمی نے کہا کیوں؟ اسجد نے حیرت سے سوال کیا صوفی صاحب مزار پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اس دران وہ کسی قسم کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے اس آدمی نے کہا اور مزار کا دروازہ بند کر دیا اسجد پریشان ہو گیا اور مزار کے ذہن میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا کس قدر مشکل ہو رہا تھا ایک ایک لمحہ گزارنا انتظار اور استراب دونوں ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر انسان کو بہت بے قرار رکھتی ہیں اور ایسی ذہنی عذیت سے دوچار کرتی ہیں جس کا مداوہ وصل کے علاوہ کوئی اور شئے نہیں کر سکتی وہ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ یوں ہی چلے جانے سے اس کے اندر کا استراب اور بڑھ جاتا اور جس کیفیت سے وہ گزر رہا تھا اس میں نہ قرار تھا اور نہ ہی فرار کی کوئی راہ وہ کبھی چٹائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا اور کبھی ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھتا ساری رات اسی طرح بے چینی میں گزر گئی جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی شہ بابا کے مزار کا دروازہ کھلا اور صوفی صاحب نے گلاب کے تازہ پھول منگوائے انہیں قبر پر پھیلایا اور دعا پڑھ کر وہاں سے باہر نکل گئے اسجد نے ان کے پیچھے جانا چاہا مگر وہ اسے دیکھے بغیر مزار کے پیچھے اپنے ہجرے میں چلے گئے اسجد ان کے پیچھے چلا گیا مگر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر وہ مایوس تھا ان کے ہجرے کے باہر بیٹھ گیا دن کافی چڑھ گیا تھا اسجد کو بھوک ستانے لگی تو وہ سہن میں آ گیا چند لوگ مزار کے سہن میں موجود تھے انہیں ناشتہ دیا جا رہا تھا وہ بھی وہیں بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا ناشتے سے فارغ ہوگر دوبارہ صوفی صاحب کے ہجرے کے پاس گیا مگر دروازہ باہر سے بند تھا صوفی صاحب جا چکے تھے وہ انتہائی پریشان ہونے لگا اور اس کے آنکھوں سے آسوں سے بھڑنے لگ گئے اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نہ تو یہاں سے جا سکتا ہوں اور نہ ہی یہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتا ہوں کیا کروں اس نے بے بسی سے سوچا اس کا دل مایوسی اور استراب سے بے قرار ہونے لگا مجھے پھر کھیتوں میں جانا چاہیے وہ وہاں ضرور ہوں گے اس نے سوچ اور مزار کے آہاتے سے باہر نکلنے لگا اگر وہ وہاں نہ ہوئے تو اس سوچ نے اس کے قدم جکڑ لیے اور اس نے ایک دو لوگوں سے صوفی صاحب کے بارے میں پوچھا آج وہ کھیتوں میں نہیں گئے پھر کہاں گئے ہیں معلوم نہیں وہ بتا کر نہیں گئے اسجد بے حد مایوس ہو گیا اور واپس مزار کے سہن میں آ کر ان کا انتظار کرنے لگا پہلی رات نہیں گزر رہی تھی اور اب دوسرا دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا اس قدر اس قدر بے قرار ہو رہا تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا اس کی آنکھوں میں بار بار آسو آ رہے تھے کیا اللہ والے ایسی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے احساساس کی پرواہی نہیں کرتے انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ کتنی مشکل سے ان تک پہنچتے ہیں اسجد کے دل نے شکایت کی اور اس نے گہری سانس پھری اسجد نے انتہائی مفلسی میں بچپرم گزارا تھا اور اس کے ماں باب غریب مزارے تھے جو دن شروع ہونے سے پہلے کھیتوں میں چلے جاتے اور رات گئے گھر واپس لوٹتے اتنی محنت کا صلاح صرف انہیں اناج کی صورت میں ملتا اور اگر چند روپے مل بھی جاتے تو اس کے وز ان سے اتنا کام کروایا جاتا کہ تھکے ہارے کھڑ لوٹتے تو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اسجد نے انتہائی محرومی اور قسم پرسی میں وقت گزارا تھا بہت مشکل سے تعلیم حاصل کر کے وہ شہر چلا گیا اور شہر میں مختلف جگہوں پر نوکری کر کے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی زندگی بھار اتنی محنت کے صلاح اس کے ماں باپ کو کیا ملا تھا دونوں سچے اور نیک انسان تھے مگر نہ کبھی نیکی نے اس کی قسمت بدلی اور نہ ہی سچائی نے ان کی زندگیوں میں کبھی ہرے دن نہیں آئے تھے اور اس نے خود کتنی محنت سے تعلیم حاصل کی تھی وہ ہونہار اور لائک تعلیم رہا تھا اس سے کم ذہین لڑکے اس سے آگے نکل جاتے اور وہ ہر بار مایوسیوں کا شکار ہو جاتا اور جب اس نے نوکری شروع کی تھی تو ہر طرف اس کی قابلیت کے ڈنکے پچھنے لگے تھے اسے خدا سے اتنی شکوے اور شکایتیں تھی کہ کبھی گبارور شرمندہ بھی ہو جاتا اور باغی بھی وہ ہر وقت اندر ہی اندر خدا سے ناراض رہتا جب لوگ اللہ کی مسئلہاتوں اور اس کی حکمتوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا اللہ اس کے اندر تو موجود تھا ایک رکیب کی طرح ایک ایسی طاقت کی طرح جو بہت قوتوں کا مالک ہے مگر اس کے لئے نہ بہتر سوچتی ہے اور نہ کچھ بہتر کرتی ہے وہ ایسی خاموش قوت کی مانم تھا جو اس کی عذیتیں اور تکلیفیں بڑھا کر خوش ہوتی تھی جس نے انسان کو تماشا بنا رکھا ہے جس نے انسان کو زندگی کے گورک دھندوں میں ڈال کر اس کی تکلیف بڑھائی ہے جو انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور اگلے ہی لمحے اسے کسی ایسی آزمائش اور عذیت میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جو کسی بھی لمحے انسان کو پرسکون نہیں ہونے دیتا جس نے زندگی کو انسان کے لئے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ اس سے فرار بھی حاصل نہیں کر سکتا مرنا چاہے تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا اس نے زندگی کو اکٹوپس کی طرح ایسے شکنجے میں جکر رکھا ہے جس سے رہائی ممکن نہیں وہ تب ہی اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرے گا جب انسان مر جائے گا ہر طرف مجبوری بیبسی اس کی عذیتیں بڑھاتی رہتی ہے نجانے کننا کردہ گناہوں کی سزا انسان اس دنیا میں بھکت رہا ہے وہ بیبسی سے سوچتا وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان سفر کرتا تھا دن کا زیادہ حصہ وہ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے گسارتا اور کبھی ایک دم اس کے بارے میں پر امید ہو کر مصبت سوچنے لگتا مگر امید کا وہ لمحہ بہت ناپائیدار ثابت ہوتا اور اگلے ہی لمحے وہ مایوس ہو جاتا منفی سوچیں اور مایوسیاں اس کو ہر وقت اتنا مسترب اور پریشان رکھتی ہیں کہ وہ ہسنا بھول گیا تھا اور ان منفی سوچوں نے اسے اس قدر بد اعتماد بھی بنا دیا تھا کیونکہ وہ جو سوچتا تھا اور جو نظریات اس نے خود سے گھر لیے تھے وہ دوسرے اکثر اس کو جھٹلا دیتے اور ان کو رد ہوتے دیکھ کر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا زندگی اس سے کیا خیل خیل رہی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا مگر زندگی اس سے بہت مایوس تھی یا شاید وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور سب سے زیادہ اپنے آپ سے انسان سے اور اس سے بڑھ کر اللہ سے اس نے سارا دن انتہائی استراب میں گزارا شام ہوئی تو اس نے شکر ادا کیا کیونکہ صوفی صاحب کے آنے کی امید بندی تھی داخل ہونے لگے اسجد دروازے کے ساتھ کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا تم اب تک گئے نہیں صوفی صاحب نے حیرت سے پوچھا نہیں اس نے آہستہ سے جواب دیا کیوں اسجد نے سر جگا لیا اور خاموش ہو گیا صوفی صاحب نے بغور اس کی جانت دیکھا اور خاموشی سے اندر چلے گئے اس نے بھی جانے کی کوشش کی لیکن اسی آدمی نے اسے روک لیا جس نے اسے کل بھی روکا تھا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا اسجد مایوس ہو کر پھر مزار کے سہن میں چٹائی پر بیٹھ گیا ایسا کب تک ہوتا رہے گا اللہ بھی زنگ دل ہے اور اللہ والے بھی اس نے نام آنکھوں سے تاریخ آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا اور سے سکنے لگا تمام نوری مخلوق نے چونک کر اس آدمی کی آواز سنی انسان کی اتنی جرت اور بے باقی کہ وہ برملا اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا انہوں نے گھبرا کر سفید روشنی کی جانب دیکھا انہیں امید تھی کہ اب کی بار بڑی سرکار ضرور جلال میں آئے گی اور ممکن ہے ایسی کستاخ انسانوں کو نیسو نابود بھی کرتے مگر سفید روشنی اسی طرح پرسکون انداز میں چمک رہی تھی اس کی روشنی میں جلال دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ حیران رہ گئے کہ بڑی سرکار انسان کو کس قدر محلت اور چھوٹ دیتی جاتی ہے نہ تو اتنے انسانوں کے شکوے شکایتوں پر جلال میں آئی اور نہ ہی اس شخص کو پکڑ لیا جو کتنا بڑا ہوئی سطاف اور بے عدب تھا بلکہ انہیں روشنی میں اس سے تھنڈک سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کوئی حلیم بردبار ہستی چھوٹے اور بے عدب لگوں کی نافرمانیوں کو ان کی نادانیہ سمجھ کر مسکراتے اللہ تو بڑا ظالم ہے ہم انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم پر ظلم کرے تو نے اپنی تسکین کے لیے ہم انسانوں کو مجبور اور بے بس کر کے مجرم بنا کر اپنے سامنے ہر وقت کٹہرے میں کڑا رکھا ہے ہم انسان تیرے ہاتھ میں کٹھ پتلیاں ہیں جس کی جو دوریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تو ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا رہتا ہے ہمارے آسوں پر مسکراتا ہے تجھے ہم پر ذرابی رحم نہیں آتا تو بہت جابر ہے بہت ظالم عزت انتہائی غصے میں بڑھ بڑھانے لگا نوری مخلوق نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا انسان جسے فخر سے شہکار بتایا جاتا ہے وہ اس قدر بے عدب گستاخر بتتمیز ہے کہ اس کی شان میں گستاخی پہ گستاخی کرتے جا رہا ہے اب بڑی سرکارے سے ضرور نہیں چھوڑے گی اور اس سرکش کو عبرتناک سزا دے گی انہوں نے سوچا ہر طرف گہرہ سکوت چھا گیا اللہ بہت بے رحم ہے وہ ہم انسانوں پر ذرا سا بھی رحم نہیں کرتا ہم عذیتوں میں گھرے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھ یہی کرنا تھا تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا خود ہی پیدا کر کے خود ہی ہمیں مسئبتوں میں ڈال دیا ہے اور اگر ہم روئے چلنائے شک میں کریں تو ہم گناہ گار یہ کیسا انصاف ہے ہمیں تو نے دیا ہی کیا ہے ہر شئے تو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جس سے چاہتا ہے آتا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے جو سچائی اور نیکی کے رستے پر چلتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں ملتی ہیں اور تو ایک بار نہیں بار بار آزماتا ہے انسان کو تو اتنا بے بس مجبور بنا کر رکھتا ہے میں نے انسان کو اچھا برا کرنے کا اختیار دیا ہے انسان کے پاس اختیار ہے ہی کب اور کہاں اور اپنی مرضی صرف کر ہی کیا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں عذرت کا دل چلا چلا کر واویلہ کرنے لگا اس کی آنکھوں سے آسو شدت سے رواں ہو گئے وہ سسکیاں بڑھنے لگا تمام نوری مخلوق اس کے واویلہ کرنے کی آوازیں اور اس کے شکوے سن کر چونک رہی تھی عذرت کے الفاظ پر وہ حیران ہو رہے تھے انسان کس قدر گستاخر بے عدب ہیں کہ بات کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں کہ وہ کس عظیم الشان حسدیق سے مخاطب ہیں عدب رحاظ تو ایک جانب ہو اپنی ہر بری بات ہر محرومی کا عظام اللہ کو دے رہا ہے مگر بڑی سرکار ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی یوں جیسے مسکرہ رہی ہو اور ان کے لئے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ بڑی سرکار اس قدر گستاخ انسان کی باتوں پر ذرا بھی نراز نہیں ہو رہی اور پھر کیوں کیا وجہ ہے اور کیا بڑی سرکار اپنے شہکار انسان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی ہے اس کو کچھ بھی کہنے سے نہیں روک رہی اس کی خاطر اس نے ان کے لیڈر کو دھتکار دیا بڑی سرکار کو انسان سے اتنی محبت کیوں ہیں آخر کیوں ان کا لیڈر بھی تو بڑی سرکار سے بہت محبت کرتا تھا اور جب انسان محبت میں شریک ہوا تو وہ انسان کا دشمن بن گیا اور جب اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کیا تو وہ خود اس کے خلاف انسان کا محافظ بن گیا وہ ہر لمحے اور ہر موقع پر انسان کی ڈال بن رہا تھا تمام نوری ناری آبی اور بے شمار مخلوقات کا خالق صرف خاکی مخلوق کے لئے اتنا نرم گوشہ اور اتنی محبت رکھ رہا تھا کہ ان کی اتنی بڑی بڑی غلطیوں اور گستاخیوں پر ان کو پکڑ نہیں رہا تھا اتنی محبت اس انسان کے لیے ان کے اندر شکوک و شبھات پیدا ہونے لگے انہیں اس محبت کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ بہت مسترب اور پریشان ہونے لگے صوفی صاحب نے رات بھر مزار پر گزاری اور صبح شاہ بابا کے مزار پر پھول ڈال کر دعا مانگ کر اپنے حجرے سے چلے گئے عجد اپنی نگاہوں کو حجرے کے دروازے پر مرکوز کیے بیٹھا رہا کہ جیسے ہی دروازہ کھولے گا وہ ان کے پاس چلا جائے گا مگر اچانک ایک آدمی نے اسے اس کی جگہ سے ہٹایا اور صفائی کرنے لگا وہ اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھا تو اس شخص نے اسے وہاں سے بھی ہٹا دیا اور عجد کو سخت غصہ آنے لگا اسے اپنی انتہائی تظلیل محسوس ہونے لگے اور وہ اٹھ کر مزار سے باہر آ گیا صوفی صاحب اس کے پاس سے گزر گئے اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا اور ان کے حجرے کی جانب گیا وہاں کوئی نہیں تھا صوفی صاحب تو کھیتوں میں چلے گئے ہیں ایک شخص نے بتایا عجد بہت سر پٹایا اور اسے پھر سے غصہ آنے لگا آج اسے تیسرا دن ہونے کو تھا اور صوفی صاحب اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اسے ان پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا مگر اس کا دل اس قدر مسترد تھا کہ وہ اس حالت میں گھت کر واپس بھی نہیں جانا چاہتا تھا وہ عجیب دو راہی پر کھڑا تھا مجھے ایک بار اور کوشش کرنی چاہیے آخری بار اور پوری طرح عجیب نے سوچا اور کھیتوں کی جانب چلنے لگا وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن کبھی اپنے آپ کو برا بھلا کہتا اور کبھی اللہ سے شکوشی پایتے کرتا ہوا کچھی سڑک پر چل رہا تھا اچانک بارہ تیرہ سال کا لڑکا بہت تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا اس کے پاس سے گزرا وہ بہت مستی میں پڑ جوش انداز میں زگزگ سائیکل چلا رہا تھا اچانک وہ عجیب سے ٹکرایا اور عجیب سڑک پر گر گیا لڑکا ہسنے لگا اور اٹھ کر پھر سائیکل پر سوار ہو کر جانے لگا عجیب کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا اس نے لڑکے کو گربان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا عجیب کے اندر جتنا غصہ بھرا تھا وہ سب اس لڑکے پر نکال رہا تھا کبھی اسے گھوسوں سے مارتا کبھی لاتوں سے لڑکے کے ناک اور مو سے خون بہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو وہ غلطی ہو گئی وہ لڑکا اس کے آگے گڑ گڑانے لگا مگر عجیب کا غصہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا تھا معاف کر دو رحم کرو آئندہ نہیں کروں گا لڑکا جی بھر کے گڑ گڑ آیا زندہ رہو گے تو تب نہ میں تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا عجیب نے سے زمین پر لٹایا اور اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اللہ کے واسطے اتنے بہرہم اتنے ظالم نہ بنو اللہ مجھے اس ظالم انسان سے بچا اس لڑکے نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا نوری مخلوق انتہائی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کبھی پہلے خدا سے شکوی شکایت کرنے والا شخص اللہ کو ظالم اور بے رحم کہنے والا شخص خود کس قدر سنگ دل اور ظالم ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کر رہا اسے نہ اس کے آنسو پر رہے ہیں مارا ہاتھ نہ اس کے گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر نہ اس کے رستے خونوں اور خونوں خون زخموں پر انسان کیسی عجیب مخلوق ہے خود تو اچھائیوں اور کامیابیوں کا طلب گار ہوتا ہے اور دوسروں کی ذرا سے یہ خطام معاف نہیں کر سکتا اس قدر کمزرف انسان اس قدر جھگڑا لو وہ حیرت سے سوچنے لگے اللہ کے واسطے معاف کر دو دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں آؤں گا وہ لڑکا بھر گڑ گڑ آیا مگر عجیب اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا اچانک کہ کبارہ کتہ کہیں سے بھاگتا ہوا آیا وہ انتہائی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا اور مسلسل بھانگ رہا تھا عجیب اسے اپنی جانے باتا دیکھ کر ڈھر گیا اور وہ فوراں پیچھے ہڑ گیا وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر عجیب پر ہسنے لگا آیا بڑا تیس مار خان کتے سے ڈھر گیا اور کہہ کر جلدی سے اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور یہ جا گو جا کتہ بھی بھاگتا ہوا دور نکل گیا مگر استد اپنی جگہ انتہائی شرمندہ اور پریشان ہو رہا تھا وہ بچپن سے ہی کتوں سے بہت ڈڑتا تھا وہ سر جھٹک کر مو بناتا ہوا اپنے رستے پر چلنے لگا بڑھ ہاکنا شیخیاں بگارنا انسان کی عقاد بس اتنی ہی ہوتی ہے اتنا کمزور اور ناتوا انسان اندر سے کمزور ہے نوری مخلوق نے سوچا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے صوفی صاحب کھیتوں میں گندم کی کٹائی میں مصروف تھے انہوں نے وہی پرانہ تہبند اور سوتی بنیان پہن رکھی تھی پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا عزد اس کے پاس آکے کھڑا ہو گیا وہ اپنے کام میں مصروف رہے آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے عزد نے کترے خفتی سے کہا تم خود سے اتنی باتیں کر لیتے ہو تمہیں کسی کی کیا ضرورت صوفی صاحب نے اس کی جانب دیکھ کے بغیر جواب دیا عزد ایک دھم چونکیا میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں عزد نے کہا انسان کے شک پر شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی صوفی صاحب نے لمبیہ بھر کے کہا عزد نے انتہائی حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور یوں شرمندہ ہونے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو اس کا چہرہ سرخ ہونے دگا میں وہ بمشکل بول پایا انسان بڑا ہی تنگ دل اور کم ظرف ہے وہ چیزیں مانگتا ہے جو خود دینا ہی نہیں چاہتا صوفی صاحب نے گندم کا گٹھا بانتے ہوئے اپنے آپ سے کہا تو عزد پھر سے گھبرا گیا انسان سے بڑھ کر ظالم اور بیرہم اور جاہر کوئی نہیں صوفی صاحب پھر مائنے خیز انداز میں آئیستہ آواز میں بولے عزد کے چہرے پر پھر سے پسینہ آ گیا کچھ دیر پہلے وہ جو کچھ تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اگر اللہ اور اس کی مسئلہتیں انسان کے درمیان میں نہ آئیں تو زمین پر ہر طرف فتنہ اور فساد ہی ہو عزد کو ایک دم بھاگتا ہوا کتہ یاد آیا اس نے اپنے ہوت سختی سے بھینچ لیا انسان بڑا ہی گناہگار اور عدب ہے جو زبان دیتا ہے جو بولنا سکھاتا ہے اس کے خلافی بولتا ہے ہینا نہ شکری کی بات وہ وہ کیا کہنا بھئی انسان کا ذرہ خاگ بڑھ بڑھ کر آفتاب سے چھکڑتا ہے صوفی صاحب نے مائنی خیزند آ سے کہا بس کریں صوفی صاحب معاف کر دیں عزد نے شرمندگی سے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دی اور رونے لگا کیا ہوا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا نصاف کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ گندم کانٹنے میں مصروف ہو گئے عزد کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے ندامت کے آسو بہانے کے جانتے ہو برائی کی جڑکیا ہے کافی دیر بعد صوفی صاحب نے عزد کی جانب دیکھا جو بہت پشیمان ان کے پاس پیٹھا تھا اس کا جسم بھی دھوپ میں جل رہا تھا مگر وہ خاموش تھا اس کے اندر جو بے قراری اور استراب تھا اس کی جلن دھوپ کی جلن سے کہیں زیادہ تھی انسان کا اپنے آپ کو بھول جانا صوفی صاحب کہہ کر پھر خاموش ہو گئے حوص ہر شیکی کرنا مانگنا بہت کچھ نہ ملنے پر واویلا کرنا اور یہ بھی نہ سوچنا کہ میرا کشکول اس قابل ہے بھی کہ نہیں بھائی پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا لو نہ ملے تو پھر کہنا مانگنا سب کچھ اور سنبھال کچھ بھی نہ سکنا ہے نہ عجیب بات صوفی صاحب اپنے آپ سے بولے تو عجیب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اسے محسوس ہونے لگا جیسے صوفی صاحب نے اس کی ایک بہت بڑی کمزوری پکڑ لی ہو اس کے اندر بچپن صحیح حوص اور حسد بہت زیادہ تھی وہ ہر وقت دوسروں کی چیزوں اور دولت کو دیکھ کر کھڑتا رہتا تھا جو دوسروں کو ملا ہے اسے کیوں نہیں ملا اس سے کم حیلیت والے آگے نکل گئے ہیں اس کی ساری زندگی ایسی منفی سوچوں کی نظر ہو گئی تھی عزت کا چہرہ شرمندگی سے انتہائی سرخ ہونے لگا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے صوفی صاحب اس کے دل کے ایک کے خانے میں جھانک رہے ہیں اور اس کے دل میں چپی قدورتوں نفرتوں اور کینے کو باری باری نکال کر اسے دکھا رہے ہیں وہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو بے خسر اور ظالم مظلوم سمجھتا تھا اپنے آپ کو بے ضرر خیال کرتا تھا اب خود ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا ظالم جابر اور کمینا تصور کر رہا تھا اسے اپنے آپ سے نفرت اور کراہیت محسوس ہونے لگی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا جاؤ میاں یہاں سے جاؤ تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو صوفی صاحب نے کہا اور کا ٹی وی گندم کو اس گھٹے میں باننے لگے صوفی صاحب جلدی آئی ہے ایک درمیان یمر کا مزہ آ رہے ہیں انتہائی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا صوفی صاحب کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا خیر تو ہے اکبر علی صوفی صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا صوفی صاحب میرے چھوٹے بیٹے نے چوہمار گولیاں کھا لی ہیں وہ انہیں میٹی گولیاں سمجھ کے کھا گیا خدا کے لئے جلدی چلیں اس کا کچھ علاج کر دیں برنا وہ مر جائے گا اکبر علی باوازے بلند رونے لگا صوفی صاحب سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے اور از جد بھی ان کے پیچھے چل پڑا وہ مزارے کھیتوں میں جانوروں کے باڑے کے پاس ایک چھوٹی سی چھوپڑی میں رہتا تھا اس کے بیوی بچے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے پانچ سالہ بچہ چار پائی پر آکے بن کے لیٹا تھا میرے بچے کو بچا لیں اس عورت نے دونوں ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے صوفی صاحب سے کہا اور پھوٹ پھوٹ کرنے لگی بی بی بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے سب دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اور صوفی صاحب نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر کے بیٹھ گئے وہاں موجود تمام لوگوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے عزت بھی پاس پڑا دیکھتا رہا اس نے نہ تو ہاتھ بلند کیے اور نہ کچھ دعا مانگی مگر ہاتھوں کا رخ آسمان کی جانب ضرور کر دیا صوفی صاحب آہستہ آہستہ آنکھیں بند کیے دعا پڑھتے رہے اور باقی سب لوگ بھی دعا کرتے رہے تھوڑی دیر بعد صوفی صاحب نے آنکھیں کھولی اور بچے پر دم کر دیا بی بی تھوڑا سا پانی لاؤ صوفی صاحب نے عورت سے کہا وہ بھاگ کر ایک گلاس میں پانی لے آئی انہوں نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھوک ماری اسے بچے کو پلا دے ٹھیک ہو جائے گا گھبرانے کی بات نہیں ہے صوفی صاحب نے کہہ کر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اس عورت نے بچے کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیا کچھ اس کے اندر گیا کچھ مو سے باہر نکل گیا اب میں چلتا ہوں صوفی صاحب نے کہا نہیں صوفی صاحب ابھی نہیں پہلے سے ٹھیک ہونے آنے میں آپ کو یوں نہیں جانے دوں گی اس عورت نے کھبرا کر کہا تو صوفی صاحب خاموش ہو گئے اور بچے کی چانے بخور دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد بچے کے جسم میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی تو اس عورت نے خوش ہو کر صوفی صاحب کی جانب دیکھا ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کرو صوفی صاحب نے انتہائی نام لہجے میں کہا تھوڑی دیر بعد بچہ زور سے ہلا اور اٹھ کر قیع کر دی اس کے اندر سے گندہ سا مادہ خارج ہوا بچہ پھر آنکے بند کر کے لیٹ گیا جیسے پر سکون ہو گیا ہو اب یہ بلکل ٹھیک ہے زہر اس کے جسم سے باہر نکل چکا ہے بچہ ٹھیک ہو جائے تو اللہ کے حضور سشتہ شکر بجانا وہ بہت کرم کرنے والا ہے سب اسی کا کرم ہے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا صوفی صاحب نے کہا اور بچے کے سر پر ہاتھ شفقت سے پھیل کر باہر چلے گئے اسجد نے ایسا منظر اپنی زندگی میں پہلی باہر دیکھا تھا بچے کا زندہ بچ جانا کسی موجزے سے کم نہیں تھا وہ صرف سائنس پر یقین رکھتا تھا اور چیزوں کے کیمیا اور عدد عمل کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اس نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ بچے کے ناخونوں تک زہر پھیل چکا تھا موت اور زندگی میں صرف چند قدم کا فاصلہ تھا اور اس مرحلے پر بچے کا زندہ بچ جانا کیسے ممکن ہے یہ حقیقتاً صوفی صاحب کی دعا کے سبب ہوا کیا دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو موت کے چنگل سے بچا کے لے آئے یا پھر صرف صوفی صاحب کی دعا میں اتنا اثر ہے وہ جو جو غور و فکر کر رہا تھا چونک رہا تھا اس کے اندر عجیب سی کشمکش پیدا ہونے لگی بہت مبھم اور پرسرار مگر پرکیف سی کیفیت جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا بس محسوس کر سکتا تھا اس نے اس کے اندر اس طرح پیدا کر دیا تھا صوفی صاحب جا چکے تھے اور وہ وہیں کھڑے بچے کو بخور دیکھ رہا تھا ماں نے بچے کو ہلایا اور اس نے تھوڑی دیر باداں کی کھول دی ماں نے خوش ہو کر اسے سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی محبت بھرا یہ منظر دیکھ کر عزت کی آنکھوں میں آسو آ گئے اس کی آنکھوں میں بھلا آسو کیوں آنے لگے تھے اس نے خود ہی سوچا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنے آنکھوں کی نمی کو صاف کر کے وہاں سے چل دیا وہ کھیتوں میں واپس آ کر صوفی صاحب کو تراش کرنے لگا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملے اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہو صوفی صاحب شاہ بابا کے مزار پر چلے گئے ہیں اس وقت ابھی سپہل بھی نہیں ہوئی تھی اور صوفی صاحب تو رات کو شاہ بابا کے مزار پر جاتے تھے دو راتیں مزار پر گزارنے سے انہیں اس کے معمول کا پتہ چل گیا تھا کبھی کبھی وہ جلدی بھی چلے جاتے ہیں ایک شخص نے بتایا صوفی صاحب شاہ بابا کے مزار پر کب سے ہیں عزد نے اس شخص سے سوال کیا پندرہ سولہ سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے معلوم نہیں جب یہاں آئے تو جوان تھے اب اپنی عمر سے بھی زیادہ بوڑے ہو گئے ہیں اس شخص نے جواب دیا کیا ان کی زندگی کا یہی معمول ہے کھیتوں میں کام کرنا اور شاہ بابا کے مزار پر حاضری دینا عزد نے پوچھا ہاں بہرام خان نے تو ان کو کئی بار کہا ہے کہ وہ بس مزاروں کی نگرانی کریں کھیتوں میں کام نہ کریں وہ ان کو روپیہ پیسہ سکھ کچھ لیں گے مگر صوفی صاحب اپنی محنت سے زیادہ ایک روپیہ لینا بھی حرام سمجھتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے اندر ذرا سبھی لالچ اور حوص نہیں ہوں انہوں نے کبھی مزار پر تقسیم ہونے والی لنگر سے کھانا نہیں کھایا اپنے ہجرے میں جا کر اگر خود اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتے ہیں صوفی صاحب سونا آدمی ہے پکا خالص سونا اس شخص نے بتایا اور ان کے بیوی بچے گھر بار عزد نے سوال کیا معلوم نہیں یہاں تو اکیلے ہی آئے تھے اور اب تک اکیلے ہی ہیں بہت نیک اور شریف انسان ہے کسی کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا وہ شخص پولا کیا صوفی صاحب اللہ والے ہیں عزد نے تصدیق چاہی تم اللہ والے کسی کہتے ہو اس شخص نے پوچھا تو عزد بھوکھلا گیا میں وہ اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے تو خود معلوم نہیں تھا اسے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں اسے تو بس لفظوں سے عاشنائی تھی ان کی حقیقت تو وہ بالکل نہیں جانتا تھا اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور خاموش ہو گیا جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والے ہوتے ہیں صوفی صاحب واقعی اللہ والے ہیں دیکھو نا جس شخص کو کوئی نہ تمنہ ہو نہ لالچ ہو نہ دنیا میں کوئی طلب ہو نہ کوئی تعلق تو وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں اور جانتے ہو ایسے لوگوں کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں ضرور ان میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہم تم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس شخص نے جواب دیا اچھا اب میں چلتا ہوں مجھے صوفی صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے عزد نے کہا اور اس شخص کو خدا حافظ کہ کے چل پڑا وہ سارا راستہ صوفی صاحب کے بارے میں سوچتا رہا اس کا دل ان سے ملنے کو بے تاب اور بے چین تھا اس شخص نے ساری باتیں ٹھیک کہیں تھی وہ نہ بھی بتاتا تو بھی اس کا دل بہت کچھ بتا چکا تھا شام ہونے کو تھی جب وہ مزار پر پہنچا اس سے بہت بھوک لگ رہی تھی اور جاتے ہی لنگر تقسیم ہونا شروع ہو گیا مگر اس نے ایک کھانے والا بھی کھانا گوارہ نہیں کیا اس نے ایک ٹک دیکھا اگلے ہی لمحے اس کے پیٹ کی بھوک بڑھنے لگی صوفی صاحب نے آج دن تک لنگر سے کھانا نہیں کھایا حجرے میں اپنے ہاتھوں کی روٹی پکا کر کھاتے ہیں وہ خاموشی سے مزار کے اندر چلا گیا وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے کچھ تلاوت میں مصروف تھے کچھ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے کچھ قبر پر پھول ڈال رہے تھے وہ ایک کونے میں بیٹھا خاموش صوفی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور وہ ان کے الفاظ جو اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور ان الفاظ کی سطاقت کے پیمانے میں اپنی ذات کو جانچ رہا تھا ہر بار اس کے پلڑے میں ندامت اور شرمندگی آ جاتی انسان اپنا محاصبہ کرنے کو خود ہی کافی ہے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل بری طرح سے رو رہا ہوں مولوی صاحب نے اسے جو کچھ کتاب اللہ سے سنایا تھا اور صوفی صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک ایک لفظ اپنی ذات کے آئینے میں دیکھ رہا تھا اور اس کا اپنا اکس دھنبلا اور بدنما نظر آ رہا تھا وہ کافی دیر اپنے آپ سے علشتا رہا اپنی کسی بات اور عمل کی حمایت میں کوئی دلیل دینے کی کوشش بھی کرتا تو بری طرح سے ناکام ہو جاتا آج اس کا ضمیر اسے بری طرح سے پچھار رہا تھا آج نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں مار رہا تھا پھر اس سے پہلے کبھی اپنے ضمیر کو اتنا بولنے کا اس میں موقع بھی تو نہیں دیا تھا رفتہ رفتہ مزار خالی ہونے لگا لوگ چانہ شد ہو گئے رات گہری ہونے لگی وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا کہ وہاں سے آسانی سے دکھائی نہ دے سکے ایک شخص اندر آیا ادھر ادھر دیکھا مزار کے اندر کوئی نہیں تھا وہ تسلی کر کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد سکی صاحب اندر تشریف لائے سفید شلوار کمیز میں سفید ٹوپی پہنے انتہائی صاف ستری اور نکری شخصیت کے ساتھ سلام پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے باہر سے کسی نے دروازے کو کنڈی لگا تھی سوفی صاحب نے مزار کے تمام روشنیوں کو بند کر دیا صرف ایک کونے میں دیوار پر لگے زیرو کے بلکو روشن کیا قبر کے سرحانے کے جانب کافی فاصلے پر ایک محراب نماز جگہ بنی تھی سوفی صاحب نے وہاں جا نماز بچھائی اور جیسے ہی نماز عطا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اسجد نے آہستہ آواز میں ان کو پکارا سوفی صاحب انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا اسجد ان کے پاس کھڑا تھا تم وہ انتہائی حیرت سے دی ہاں میں یہاں کیا کر رہے ہوں آپ کا انتظار جاؤ یہاں سے میرا اور اپنا وقت زیانہ کرو آج میں نہیں جاؤں گا فضول باتیں نہ کرو سوفی صاحب نے اسے کہا اور لائٹیں آن کر دیں دروازے کی جانے بڑے تاکہ دروازہ کھٹ کھٹا کر اس سے باہر نکالیں سوفی صاحب اگر اللہ اور اللہ والے گناہ گاروں کو دھتکار کر خوش ہوتے ہیں تو مجھے ضرور باہر دکھا دیتے اسجد نے آسوں سے لبریز آواز کے ساتھ کہا تو سوفی صاحب نے چوک کر اس کے جانے دیکھا اس کی آنکھوں میں جو نمی اور چہرے پر بے وسی تھی وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے تم آخر چاہتے کیا ہو اپنے اندر کا استراب دور کرنا چاہتا ہوں سکون چاہتا ہوں سوفی صاحب اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور جا نماز پر جا کر بیٹھ گئے عزبین کے پاس بیٹھ گیا سوفی صاحب نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کیا اور اپنا سر جکا لیا سرکار یہ شخص ہدایت کا طلبگار ہے اپنے اندر ایک استراب دور کرنے کے لئے میرے پاس آیا ہے میں ذرہ خواب کہاں اس کے قابل کہ اس کا استراب دور کر سکوں میری زبان اور میرے الفاظ اب آپ کی عطا ہے میری مدد فرمائیے کہ میں اس کی مدد کر سکوں سوفی صاحب کے دل نے انتہائی مدبانہ انداز میں دعا کی تمام نوری مخلوق خاموش ہو گئی اور چونکے دم بخود رہ گئی سوفی صاحب کے دل کی آواز بغیر کسی وسیلہ اور ذریعے کے سیدھی بڑی سرکار سے مخاطب تھی پہلے بھی تو لوگ گرگر آتے تھے شکوے شکایت اور واویلہ کرتے تھے مگر ان کی آوازیں اس طرح بڑی سرکار سے مخاطب نہیں ہوتی تھی جس طرح صوفی صاحب کی آواز تھی جیسے کوئی دوست اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں اور اجازت کے دلبگار ہوں وہ سب تھٹک گئے انہوں یوں محسوس ہونے لگا کہ بڑی سرکار نے انسان کو شاہکار ہونے کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا شاید اس دعویٰ کی سچائی کا وقت قریب آ گیا ہے جو بڑی سرکار نے انسان کی رسائی کے بارے میں فرمایا تھا وہ فرش پر ہوگا مگر عرش پر مجھ سے مخاطب ہوگا باتیں اپنے ہمجنسوں سے کرے گا اور مشورہ مجھ سے طلب کرے گا وہ اس سے سوال کریں گے وہ جواب مجھ سے طلب کرے گا اتنے قورب اور ایسی رسائی کے بارے میں انہیں بہت ناممکن لگی اور اب تک انہوں نے انسانوں کا جتنا مشاہدہ کیا تھا تو ان میں سے اکثریت لائل مر چاہل تھی جنہیں تو بڑی سرکار کی عظیم الشان ہستی کا کوئی شعور تھا اور نہ ہی کوئی خبر اور وہ مطمئن تھے کہ خاکی انسان کی اتنی پرواز ہو ہی نہیں سکتی اور اب وہ انسان کی بلندی پرواز دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور اس قدر دم بخود تھے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے انہوں نے حیرت سے سفید روشنی کی جانب دیکھا اس سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی صوفی صاحب آکھے بند کیے بہت اجزو انکساری اور انتہائی مودمانہ انداز میں رقم بھرے آواز میں گڑ گڑا رہے تھے سرکار میری مدد فرمائیے اپنی نظر کرم کیجئے ہم خطاکار گناہگار سیاہکار انسان آپ کی رحمت کے طلبکار ہیں صوفی صاحب کی بند آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی اور آنکھوں کی نمی ان کے دل کی آواز کو گلو گیر اور رقت آمیز کرنے لگی نوری مخلوق نے محسوس کیا جیسے بڑی سرکار صوفی صاحب کو اس رقت بڑی گرگڑاتی آواز سے لطف اندوز ہو رہی ہے سفید روشنی سے ایسی خوشکوار نرم و لطیف چمک ہی خارش ہونے لگی جو اس سے پہلے کبھی نوری مخلوق نے نہیں دیکھی تھی اس سے خوشکوار اور پرک کیف اور مصہور کھن احساس پیدا ہونے لگا وہ سب حیران ہو رہے تھے ایسی روشنی کا مشاہدہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور وہ ایک دم چونکنے لگے ان کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی وہی لطیف اور پرک کیف روشنی صوفی صاحب کے سینے کو منور کرنے لگی سفید روشنی سے خارج ہونے والی مصہور کھن روشنی اور اس کی کرنے صوفی صاحب کے دل کو اپنے حصار میں نہیں لگی اور اس سے ان کا سینہ یوں جگ مگانے لگا جیسے کسی نے نور کے فوارے ان کے سینے میں بھر دیئے ہوں اور ان فواروں سے مختلف قسم کی روشنیاں کھوٹنے لگی نوری مخلوق گھبرا گئی دم بخود رہ گئی ایسا قرب ایسی رسائی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا انسان پر اللہ کے لطف و کرم اور رحمتوں کی اتنی نوازش دیکھ کر وہ چونکنے لگے کپ کپانے لگے انسان ان سے آگے بڑھ رہا تھا قدم با قدم لمحہ با لمحہ ان کے اندر اس طرح پیدا ہونے لگا نہ جانے اس قرب کی انتہا کیا ہونے والی ہے یہ سوچ کر وہ مزید مسترب ہو گئے صوفی صاحب نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی ان کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھے جیسے شدت جذبات سے مغلوب ہو رہی تھے اور ان سے ایسی چمک خارج ہو رہی تھی جس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی ازجد میں ہمت نہیں تھی اس نے نظریں جھکا لیں پوچھو کیا جاننا چاہتے ہو صوفی صاحب نے آہ بھر کر پر نم آواز میں کہا اللہ کیا ہے وہ جو نظر نہ آئے مگر کائنات کی ہر شیع اور ذرے ذرے میں دکھائی دیں انسان کیا ہے جو نظر تو آئے مگر حقیقت میں اندر سے کچھ اور ہو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اس کے راستے پر چلتا ہے کون اس کی رضا میں راضی رہتا ہے کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ انسان جس کو اس نے خود جھگڑا لو اور کمزور جلباز احسان فراموش اور ناشکرہ کہا ہے کیسے اس سے شکر گزاری اور فرما پرداری پیدا ہو سکتی ہے اس نے کچھ انسانوں کو جو پائیوں سے بتر بھی کہا ہے اور بہت سے انسانوں پر خود سلام بھی بھیجا ہے وہ نیکوکار اور گمراہوں کو خود ہی پیدا کرتا ہے اچھا یا برا ہونا انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ازجد نے پھر پوچھا فطرت سلیمہ ہر ایک کے اندر موجود ہے اور ہدایت کے موقع بھی سب کو ہی ملتے ہیں اس لئے بہت کچھ انسان کے بس میں ہیں ویسے ہی نیکوکار بدکاروں سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں کیسی آزمائش ازجد نے چونکے پوچھا جن کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اس آزمائش میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے کس طرح اور کہاں استعمال کریں اور ذلت عزت شہرت اقتدار اور صحت کو کہاں اور کس کے لئے خرچ کریں گناہگاروں کے لئے نعمتیں یوں آزمائشیں بنتی ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے برباد کیا جواب دیا گیا کچھ لوگ ساری زندگی مسائب تکلیف خوربت بیماریوں اور عذیتوں میں گزارتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ساری زندگی خوشحال رہتے ہیں خوش اور پرسکون رہتے ہیں نا خوش اور غریب انسان کا کیا خصور ہے کہ وہ اپنی زندگی کسارتا ہے ایسی اور خوشحال نے کیا اچھے کام کیے ہوتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے اور خدرت اس پر ہمیشہ مہربان رہتی ہے عزت نے پھر سوال کیا مصیبت زدہ غریب اور خوشحال دونوں ہی خدرت کی جانب سے آزمائش میں ہیں پریشان تو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور دوسرے اس کے خوشحال لوگوں کو یہ آزمائش ہے کہ وہ اس پریشان اور دکھی انسان کی تکلیف کس طرح سے کم کرتے ہیں اگر وہ ان کے لئے کو جو دو جہد نہیں کرتے تو وہ زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے انسان اتنا مسترب کیوں رہتا ہے اپنے آپ سے دوری کی وجہ سے اپنی خوشیوں اور سکون کا سمان دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خوشی تو اور سکون تو اپنے اندر سے ملتا ہے مگر وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور مسترب رہتا ہے انسان کیسے اللہ کا شکر ادا کرے اور کیسے شکر گزار بنے انسان کا جسم اس کا ایک عضو اس کی جسم کی حرارت حرکات اس کی سانسے ہر شئے اللہ کے حکم کی تابع ہے اگر اللہ آنکھ کانناک دل دماغ سے اس کی صلاحیت چھین لے تو کون اس کو وہ عطا کرنے والا ہے جو سے رفتا رفتا اللہ کے قریب لے آتے ہیں اور اسی سے اس کا شکر گزار بن جانا ہوتا ہے انسان کو ناشکرہ کیوں کہا گیا عزد نے پھر پوچھا دنیا کے سب انسانوں کو سب نمت ہی نہیں ملتی ہر ایک کے اندر یا باہر اللہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو سب سے افضل اور بڑھتر نہ سمجھے وہ سے اپنی کمائیگی کا احساس رہے مگر انسان اس کمی کو ہی اپنی زندگی کی حاصر اور سب کچھ سمجھ کر واویلا کرتا رہتا ہے اور دوسری بے شمار نمتوں کو تو وہ بھول ہی جاتا ہے اس شیکونہ ہونے پر اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا ہے جھگڑے اور رنجشے کرتا ہے بحثیں کرتا ہے ناشکرہ کہلاتا ہے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بے قراری اسے پریشان رکھتی ہے یا پھر باہر کے مسائل انسان نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا انسان کی سرشت میں بے قراری اور استراب رکھا گیا ہے یہ استراب انسان کے لیے ایک نعمت ہے یہی استراب اسے اللہ تک لے جاتا ہے کچھ سکون اور پر مطمئن انسان کبھی نہ تو اللہ کی طرف دیکھے اور نہ ہی اس کی جستجو کرے مگر وہ اس استراب کی وجہ نہیں سمجھتا اور بے سکون رہتا ہے اللہ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی اور پھر انسان کو کہتا ہے کہ اس میں دل نہ لگاؤ اگر انسان دنیا کی جانب نہ دیکھتا تو کیا دنیا کو بنانے کا مقصد ختم نہیں ہو جائے گا عزد نے پھر پوچھا اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی اور انسان اپنے لیے بنایا ہے بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی راہیں بدل لیتا ہے بعض اوقات کچھ انسان ساری زندگی انتہائی محنت اور جدجہد کرتے ہیں مگر انہیں کچھ صلاح نہیں ملتا یا پھر بہت کم ملتا ہے کیا انہیں کیا نہیں فرمایا گیا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ جدجہد کرتا ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے عزد نے پھر پوچھا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کون اس کی رضا پر سابر و شاکر رہتا ہے انسان واویلا کرنے لگتا ہے اور اللہ کے وعدے کو بھول جاتا ہے کہ وہ نہ تو کسی کے ایمان کو اگر اللہ دانا اور حکی میں وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کب اور کیا ملنا مناصر ہے انسان کسی ایک بات پر مطمئن کیوں نہیں ہو جاتا اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلے اللہ میں اس دنیا کی طلب بڑھنے لگتی ہے اور انسان خود ہی پریشان ہو جاتا ہے عزد نے پھر سوال کیا مٹی کی فطرت ہی یہی ہے کبھی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ رڑنے لگتی ہے تو کبھی بارش کے پانی کے سنگ مائے بن کر بہنے لگتی ہے کبھی دور کی حدت سے کڑ کڑانے لگتی ہے مگر جتنا اسے کھوٹتے جاؤ اندر سے وہ وہ کچھ نکلتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اسی طرح جب انسان اپنے اندر کا راز پا لیتا ہے تو اسے قرار آنے لگتا ہے کیسا راز حیرت بھری آواز سے عزد نے پوچھا مٹی کا راز اور اس میں چھوپے خزانوں کا راز حزدر نایاب کا راز وہ کیا ہے اللہ کا عرفان وہ کیسے ملتا ہے اپنے آپ کو کھوجنے سے کیسی کھوج یہ ایک کے انسان کے پاس اپنا کیا ہے اور اللہ کا دیاوا کیا کچھ ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں سب کچھ ہی اللہ کا دیاوا ہے تو اسے اس کی حسدی کا عرفان حاصل ہونے لگتا ہے اس کا انسان پر منفی اثر تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بے بس مجبور اور بدقسمت سمجھنے لگتا ہے کہ وہ قدرت کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی مانند ہے جو انسان سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا جس کی کوشش تب کامیاب ہوگی جب وہ چاہے گا اس کو وہ ہی ملے گا جو اللہ اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہوگا وہ ہزار جد جہد کر لے منصوبے بنا لے کوشش کر لے اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے خدا کی مرضی کے حاصل نے پھر سوال اٹھایا سوچ کا یہی تو فرق اسے عرفان کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے اور ذلت کی پستیوں میں بھی اگر انسان مضبط انداز میں سوچتا ہے کہ اس کے نیت سوچ ارادے اور عمل پر قدرت حاوی ہیں انسان کی مجال کچھ نہیں تو وہ اس کی رضا پر مطمئن ہونے لگتا ہے اور اس کی اندر شکر گزاری اور رقابت قنات پسندی کی پیدا ہونے لگتی ہے وہ شاکرین اور صالحین میں شامل ہونے لگتا ہے اور جب وہ منفی طور پر سوچنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس مجبور خیال کرتا ہے تو اس کے اندر منفی جسپات پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ کر واویلا کرنے لگتا ہے شکوے کرنے لگتا ہے اور ناشکروں اور گناہگاروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے بات صرف سوچ کے زاویہ ٹھیک ہونے کی ہے صوفی صاحب نے پر مطمئن انداز سے اسے جواب دیا انسان کو نیکی اور بدی کی توفیق بھی تو وہی دیتا ہے اور خود کہتا ہے کہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا مگر جو میں چاہوں انسان کیسے کسی بات پر عمل کرے جبکہ سوچ بھی اس کی اختیار میں نہیں اسجد نے پھر سوال اٹھایا انسان کی سوچ پر اس کی فطرت غالب آ جاتی ہے اور ہر وہ انسان جو فطرت ہے سلیم آیان قدا کی فطرت پر قائم کیا گئے گا اس کی سوچ اس کی فطرت کے مطابق رہے گی سوچ کی دوریں انسان کی فطرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اگر فطرت اچھی ہے تو انسان بھی ہزار منفی سوچے جنم لے لیں مگر وہ اپنی فطرت کے مطابق ہی عمل کرے گا دوسری بات سوچ کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے جو کچھ بھی نہیں مگر ایک سیال مادہ ہے دماغ سے سوچ کر منصوب کرنا اس کی شان ہے انسان کے تمام آزا یعنی دل دماغ آنکھیں اور پیٹ میں موجود آزا کی باطنی خصوصیات کا تعلق اللہ سے ہے گوشت پوس خون اور ہڈیوں سے بنا انسان کچھ بھی نہیں اصل انسان تو اس کے اندر ہے اس کا باطن اور باطن کا تعلق روح سے ہے اور روح کا اللہ سے انسان ظاہری اور باطنی طور پر اللہ سے منسلک ہے انسان اپنے باطن میں موجود ذرا سی اچھائی بھی محسوس کرے گا تو اللہ اسے اس راستے کی توفیق ضرور دے گا صوفی صاحب نے مفصل جواب دیا اور جن کے دلوں آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے جو شر پھیلاتے ہیں اس میں ان کا کیا قصور عزد نے پھر سوال کیا پوری دنیا میں مٹی کہیں ایک سی نہیں ہوتی کہیں بنجر تو کہیں ذرخیز یہ قدرت کی شان ہے بنجر میں ہزار بیچ بو پانی ڈالو کھان ڈالو مگر وہ کبھی پھل پھول نہیں ہوں گائے گی اور ذرخیز کو تو پھواری کافی ہوتی ہے نیک فطرت لوگ نیک محل کا اثر جلد قبول کر لیتے ہیں اور پت فطرت لوگ نیکی کے سائے میں رہ کر بھی اس کا اثر قبول نہیں کر پاتے ہیں ایسے لوگ نیکوں کاروں کے لئے آسمائش بن جاتے ہیں وہ اپنی بدہ مالیوں سے اس کی راہوں میں کارٹے بچاتے ہیں اگر دنیا کے سارے انسان ہی نیک ہوتے تو ان کی آسمائش کیسے ہوتی ایسے لوگ اپنے لئے اور نیک لوگوں کے لئے آسمائش بن جاتے ہیں اور رہی بات ان کے خصور کی تو اللہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا کبھی کبھی کسی انسان کا ظالم ہونا معمولی سامل اسے نیکوں کاروں کی صرف سے نکال کر کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی نیکوں کاروں کی معمولی سی خطائوں نے گناہکار اور مجرم بنا دیتی ہیں ہر بات میں اس کی مسلحت کار فرما ہوتی ہے اور انسان اس کی مسلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ پاتا تو پھر انسان کیا کرے اللہ کیا چاہتا ہے مکمل فرما برداری کیسی فرما برداری وہ جو بھی کہے اس کو دل سے مان لے جہاں سے منع کرے اس راستے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے جب اس کی مسلحت سمجھ میں آنے لگتی ہیں تو انسان خود فرما برداری میں سرشاری محسوس کرنے لگتا ہے کیا یہ آسان ہے یہی تو انسان کا امتحان ہے اور اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے یہ تو بتا دیا آپ نے اب یہ بتائیے کہ انسان اللہ سے کیا چاہتا ہے قدردانی جب وہ انسان کی ذرا سے جدجہت کو سراہتا ہے اور اس کے ایمان اور عمل کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خاطر ہر قطرے میں پودنے کو تیار ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان محبت کا تعلق فکری ناقدری اور احسان فراموشی صوفی صاحب نے قدرد منان سے بتایا کیا انسان کو بھی وہی بات خوش کر دی ہے جو اللہ کو انسان اللہ کی ذات کا پرتو ہے جس نے اپنی ذات کی خوبیوں انسان کو عطا کی ہیں ان خوبیوں سے اللہ کی ذات کا اظہار ہوتا ہے جب انسان رحمان رحیم کریم غفور غفار اور ستار جیسی خوبیوں کا مظہر بنتا ہے تو دنیا انسان کامل دنیا انسان کامل جیسی حضرت محمد مصطفی کی برکات سے دوت فندوز ہوتی ہے اور جب انسان کخار جب پر جیسی صفات کو اپنے اپنے پر حاوی کر لیتا ہے تو انسان فیرانیت اور نمرودیت کا لباتہ اوڑ کر دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ سمندروں سر سب سو شاد آپ میدانوں اور بیاب و گیا ویرانوں اور خوفناک تاریخ جنگلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ انسان کے اندر بھی ہے پہاڑ جیسی حمد برف پوش چوٹیوں جیسی اونچائی اور سرد مہری سمندروں جیسی روانی اور گہرائی شاد میدانوں جیسی ذرخ زی ویران میدانوں کا سب بنجر پن ادا زی ویرانی اور جنگلوں کی ستاری کی سب اس کے اندر موجود ہے صوفی صاحب نے پھر مفصل جواب دیا اتنی صلاحیہ تو کمال ایک انسان لمحوں میں مایوس اور نامی کیوں ہو جاتا ہے انسان سل سال یعنی کھڑکتے ہوئے گارے اور تین ازمیانے چپکتی ہوئی مٹی سے بنائیں خنکتا ہوا گارہ زراسی حرکت پر بجنے لگتا ہے انسان بھی ایک لمحے میں خوش ہو جاتا ہے اور تین ازمیانے چمکتی ہوئی تی سے بنا فورا نہیں پرنام ہو جاتا ہے یہ مٹی کی سرشت ہے اللہ نے انسان کو اپنا نائب کیوں بنایا کسی نوری یا ناری کو نہیں اللہ بہت وسط والا ہے اور مٹی میں موجود وسط جو نور یا نار میں نہیں نور میں بہت سی نورانی اور تابانی ہوتی ہے مگر وہ ویسی وسط نہیں رکھتا جسی مٹی میں ہوتی ہے نار بھی یعنی آگ لحم ہمیں بھڑک جلا کر راک کر دیتی جب مٹی کو جتنا کھوڑتے جاؤ تہہ در تہہ اس کے اندر خزانے ملتے جائیں گے نور اور نار میں مٹی اور اس کے صلاحیت کا جزب ہونا ممکن نہیں تھا جب مٹی اپنے اندر نور نار چونکا وہ باہر دیکھتا ہے اور اپنے اندر جھاکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ ایسا کیوں نہیں کرتا اپنے اندر جھاکنے کے لئے دیدائے بینا چاہیے ایسی آنکھ جس میں جستجو لگن شوق اور محبت ہو مگر انسان فطرتن جلدباز ہے اور ہر بات کا فوری نتیجہ چاہتا ہے مگر اللہ کی مسئلہ انسان سے صبر اور ثابت قدمی کا تقاضی کرتے ہیں انسان فوری نتیجہ پا کر گھبرا جاتا ہے اور واویلہ کرنے لگتا سرکشی پر اتر آتا ہے اور اس جلدبازی میں اپنا کام خود ہی بگاڑ لیتا ہے اسی لئے اللہ نے انسان کی قسمت خود لکھی اور اگر اس کبھی اختیار انسان کو دے دیا جاتا تو وہ نہ تو کبھی خدا کی طرف رجوع کرتا اور نہ ہی کسی اور محروم رکھ جبکہ حقیقت میں دونوں ہی آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں مگر انسان سمجھتے ہی نہیں انسان اتنا پیچیدہ کیوں ہے اللہ کو ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی سیدھا سادہ بے وقف انسان رہت کبھی نہیں پہنچ سکتا کیا مطلب یہ پوری کائنات اللہ کا کینویس ہے اور انسان اس کینویس پر اس کا شاکار ہے شاکار ہاں سب انسان یا صرف چند انسان کا جسم اس کے عزا اس کی بناوٹ اس کی افعال اس کے اندر انسان کا عقص اس کا نفس اس کا باطن اس کی روح اس کے اندر خیر شر خوبیاں خامیاں استراب بقراری سکون اور اس کے اندر پوشیدہ عرفان جب یہ سب ہو تو شاکار ہی ہوتا ہے اس کا عرفان اللہ کا جس کے لئے اس نے اسے پیدا کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ ایک چھپاوا خزانہ تھا پیش موجزات کا اظہار انسان کے ذریعے ہوتا اگر انسان نہ ہوتا تو اللہ کو کون جان پاتا اللہ اور انسان کا تعلق کیا ہے جو اللہ اور انسان کی آغاز میں علف کا ہے کیا مطلب علف سے مراد اسرار اور امید ہے اللہ اسرار تھا اور انسان بھی اسرار ہے اسرار نے اسرار کو تخلیق کیا ہے کیسا اسرار اللہ کی حقیقت کو کو چلا جاتا ہے تو وہاں اسرار کے اسرار سے آشنائی ہوتی ہے کیسی آشنائی اللہ کی ذات سے آشنائی انسان جب اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اور نفس کے تقاظوں کو جھٹلا کر اسے پاک کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے اپنے سینے کے اندر اللہ مل جاتا ہے اور جب وہ مل جاتا ہے تو انسان اس کے اندر کی ہر شہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اسے کسی شہ کی نہ حوص رہتی ہے نہ لالچ اس کا دل دنیا کی ہر شہ سے بھر جاتا ہے اور کوئی خوشی اسے مطمئن اور خوش نہیں کر پاتی سوائے اس خوشی کے کہ وہ اس کے راستے پر اس تک پہنچ کی جد جہد کر رہا ہے دنیا سے مٹ کر ذرہ خواب بن جاتی ہے اس کی نظر افلاک پر نہیں اپنے دل کے نہا خانوں میں اس ہستی کو پانے جستجو میں لگی رہتی ہے دنیا کی ہر شہر اس کے سامنے بے وقت اور بے حقیقت ہو جاتی ہے اس آشنا آئی تک پہنچ کر وہ اللہ کے اسرار کو پاتا ہے اسرار تک رسائی اسے اس دیئے تک لے جاتی ہے جو روشن تو عرش پر ہے مگر جس کی روشن انسان کے سینے کو ہر دم منور رکھتی ہے اور علیف سے شروع ہونے اس اس سفر امید پر ختم ہو جاتا ہے کیسی امید جب انسان بہت مایوس اور دکھی ہوتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ پر امید ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ انسان کے اندر ہمیشہ ایک امید کی صورت میں موجود رہتا ہے جو انسان کو نہ کسی آزمائش میں تنہا چھوڑتا ہے نہ نہ تنہائی میں نہ نہ جہد کے پیچھے اللہ کی امید کی صورت میں اندر انسان کو حاصلہ دیتا رہتا ہے جب انسان تنہائی میں آسو بہاتا ہے تو اندر سے اسے حاصلہ دیتا ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں مجھ پر یقین رکھو اگر تم مجھ پر ایمان رکھوگے تو میں کبھی ٹوٹنے اور ٹھٹنے نہیں دوں گا اگر مجھ پر توقع اور بھروسہ رکھوگے تو ہر خطرے اور ہر آزمائش میں تمہیں بچاؤں گا اگر تم مجھ پر محبت کروگے تو اپنی ایسی محبت سے تم پر نواز ہوں گا کہ دنیا کی ساری محبت سپرد کر دوگے تو میں ایسی چاہت اسے نواز ہوں گا کہ کسی شیئے کی تمنا نہیں رہے گی صوفی صاحب کے کہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے شدت سے آسو روا ہو گئے اور وہ ہچکیاں لینے لگے سسکیاں بھرنے لگے عزید کی بھی آنکھ نم ہونے لگی نوری مخلوق پر حیبت تاری ہونے لگی بڑی سرکار سے ایسی رسائی اور ایسی روشنی کی جانب دیکھنا چاہا مگر دیکھنا سکے جو انتہائی فاتحانہ انداز میں چمک رہی تھی آپ پاک ہے ہمارا علم اور عقلے محدود ہیں ہم آپ تک ایسی رسائی کبھی نہیں پاسکتے انسان واقعی آپ کا شاکار ہے انہوں نے سر چکا لیے سفید روشنی یوں چمکی جیسے مسکرہ رہی ہو صوفی صاحب کی داڑھی آسوں سے تر ہونے لگی مگر ان کے آسوں تھم ہی نہیں رہے تھے وہ ہم انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے مگر ہم نہ تو اس کی محبت کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس سے ایسی محبت کر پاتے ہیں جیسی وہ ہم سے کرتا ہے کہتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آوں گا جب تم اپنے نفس کو میری خواہشات اور رضا کے تابع کر دوگے تو میں تم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے کیوں ہم سب کچھ جاننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مانتے بھی ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے رک جاتے ہیں وجہ ہماری جہالت ہے کیا انسان کو اللہ کی محبت پر یقین نہیں ہوتا یقین تو ہوتا ہے مگر اس کی محبت کی راہ بہت کٹن ہے انسان گھبرا جاتا ہے اندر ہی اندر ٹوٹ کر رضا رضا ہو جاتا ہے سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے پھر بکھر جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے اور اس قدر ٹوٹنے اور گرنے سے وہ بہت بار ہار بیٹھتا ہے اس کی محبت کی راہ پر کانٹے ہی کانٹے ہیں جو انسان کو دوہو لہان کر دیتے ہیں اس کی محبت کا دھم بڑھنے والے بھی اس سے شکوے کرنے لگتے ہیں شور مچانے لگتے ہیں اسے پکارتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا کھوکلے دعویٰ کرنے والے وہیں سے پلٹ جاتے ہیں مگر جو اس سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس سے شکوے نہیں کرتے وہاویلہ نہیں کرتے اسے پکارتے بھی نہیں اسے مدد بھی طلب نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے کوئی سوال کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ دے رہا ہے ہم تیری رضا پر راضی اور شاکر ہیں تو ہمیں ہم سے بڑھ کر چاہنے والا ہے اور اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان پر سلام بھیجتا ہے سلامن علی عباد اللہ سوالحین ان کے مرنے کے بعد ان کی روحوں کا یوں استقبال کرتا ہے اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری بہشت میں داخل ہو جاؤ اتنا بڑا مقام اتنا عظیم الشان رتبہ اتنی قدر و منزلت اتنی توقیر عزت اتنا کرم اور اتنی سربلندی وہ اپنے ایسے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا صوفی صاحب پھر سے سسکیاں بھڑنے لگے اور ان کی آنگے شدت سے آنسو بہانے لگیں کیا محبت عبادر عطاعت سے یہ مقام ملتا ہے کیا یہ ساری زندگی کی جدہ جہد کے بعد مقام حاصل ہوتا ہے نہیں اس کے حضور شدت محبت خلوص ساتھ پر امید ہو کر نیاز مندانہ سشتہ کرنے سے اور یہی سب چاہتا ہے اور اس سے سشتہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ صوفی صاحب نے شدت جسپات سے مغلوب ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور اللہ کے حضور سشتہ ریز ہو گئے عصدی بیتاب ہو کر سشتے میں گر گیا اور دونوں زاروں قطار انہیں لگے ان کے لب خاموش تھے مگر ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے جیسے کسی کے خور پر وصال کی تمنہ کے لئے بیتاب ہو رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما ہم سے تمام برائیوں کو دور کرتے اور ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ اٹھانا وہ فریاد کر رہے تھے رو رہے تھے گڑ گڑا رہے تھے عصد کے آسو اس کے دل کی ساری خصافتوں کو دور کر رہے تھے دھو رہے تھے جیسے جیسے اس کے آسووں میں شدت آ رہی تھی اس کے دل سے بوجھ کم ہو رہا تھا نہ جانے اس سشتے میں کیا لطف تھا کہ اس سے سر اٹھانے کو ہی جی نہیں چاہ رہا تھا تمام نوری مخلوق حیران تھی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ صوفی صاحب کے اللہ اکبر کی صدایں پوری کائنات میں ہر جگہ گنج رہی ہوں اور ہر ہر شہ نیاز مندی سے خدا کے حضور صرف نگوہ ہو رہی ہو چاند ستارے زمین آسمان پہاڑ دریا درخت چرن پرن جانور درند جس تکی صدا پہنچ رہی تھی سب تسلیمیں خم کر رہے تھے انسان کا سشتہ کس قدر انمول اور قیمتی تھا شاید اس کا علم سے خود بھی نہیں تھا تقرق کا یہ سشتہ سوہ سلبریز انسان کو رفت اور قدروں منزلت عطا کر رہا تھا جس کا اسے خود بھی کوئی شعور نہیں تھا مگر کائنات کا زرہ زرہ اور تمام مخلوقات اس پر رشت کر رہی تھی نوری مخلوق بھی انسان کی اس صدا پر بیتاب ہو گئے انہوں نے صفیہ درشنی کی جانب دیکھا جس سے سترنگی شوائیں پھوٹ رہی تھی اور یوں چمک رہی جیسے سے فاتحانہ انداز میں مسکرہ رہی ہیں وہ سب بھی بیتاب ہو کر بڑی سرکار کوئی حضور سشتہ ریز ہو گئے ان کے اندر کا استراب بھی ختم ہو گیا انسان کی تخلیق کا مقصد پورا ہو رہا تھا جو اپنی نیاز مندی اور اطاعت گزاری سے راز حسنی کے اسرار سے پوری کائنات کو عاشنا کر رہا تھا اور تمام مخلوقات انسان کے ساتھ مل کر اپنے خالق کی تعریف اور تسبیح کر رہی تھی ساتو آسمان زمین اور جو کچن میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں اسے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوالیس ہم انسان کو آپ کا شہکار مانتے ہیں آپ کے حضور نیاز مندی سے سر تسلیمیں خم کرتے ہیں تمام نوری مخلوق نے نیاز مندی سے گرگڑا کے کہا سفید روشنی اگدم تیزی سے چمکی اور یوں فاتحانہ انداز میں مسکر آ رہی تھی اس روشنی سے نورانیات اور محبت کی ایسی شوائی نکل رہی تھی جو ان کائنات کی تمام مخلوقات اور زرے زرے کو اپنے حصار میں لے رہی تھی اور سب اس محبت سے محضوظ اور پر امید ہو رہے تھے پوری کائنات اور تمام مخلوقات مل کرنے آز مندی سے اس کی تسبیح کر رہے تھے تمام مخلوق سلام بھیج رہی تھی اور خالق سلام خبول کر رہا تھا ہر طرف نور ہی نور پھیلنے لگا اور نور کی نورانیت ہر شئے اور قلب کو منور کرنے لگی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لزیم اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے اور اللہ بزرگ ہے برتر ہے اور بہت ہی پاک ہے ختم شد اگر آپ کو یہ نوبل پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب مائے چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ